آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے سویابین کسانوں کی جہاں مدر پردیش میں سویابین کے سمرتن مولے بڑھانے کے پرساپ کو کیندر نے منظوری دیا ہے جس کے بعد پرشی منڈیوں میں سویابین کے بھاگ میں اضافہ ہو گیا لیکن پھر بھی کسان سمرتن مولے سے سنتوش نہیں ہے سویابین کی ایمیس پی 4892 روپے کونٹر تیہ کی گئی ہے مدر پردیش کے کسانوں کے لیے آمدانی کا سف سے بڑا ذریعہ ہے سویابین جو کھیتوں میں لگ بک پک چکا ہے اور اب کچھ ہی دنوں میں منڈی میں آنے لگے گا لیکن اس کے بھاو کے لے کر راجنی کی شروع ہو گئی کسانوں کی اپنی مانگے بزار میں جو بھاو ہے منڈیوں کے ابھی لگ بک 4500 روپے پرسی کونٹر کے آگ پاس ہے ابھی تک مدر پردیش سمرتن مولے پر خریدی کے لیے سوچی میں شامل نہیں تھا لیکن مدر پردیش سرکار نے جیسے پرستا سمرتن مولے خریدی کے لیے کیندر کو بھیجا سمرتن مولے پر خریدی کے لیے پرستا سکار کر لیا ہے آپ کا جو سرہبین اپلائے تھے کیا ریٹ میں بگ گیا آپ کا یہ چھائیہ لیسو تیریہ سی آپ کو کیا لگتا ہے کتنا سنتوش ہے اس دام کو لے کر یہ سب دام بہت کم ہے کم سے کم دام 8000 روپے کنٹر ہونا چاہیے تو کیسے کھرچہ بہت ہے کس طرح کا کھرچہ آپ اس میں دو بار تو جتائی کرنی پڑتی ہے یہ بہو ہی کرنی پڑتی ہے تیسری بار پھر ایک بار اس میں ایڑا کی دوائی اس میں بھیج تین بار اللی کی دوائی پھر کٹائی ایسے کر کے کم سے کم پانچ 5000 روپے بگے کا کھرچہ آ جاتا لیکن اتنا دن جو ہوتا ہو کس طرح کا ہو جاتا دیڑ یا دو کونٹر آپ کو کتنا صحیح لگ رہا ہے کتنا ضرورت لگ رہی ہے کم ہے سب بلکل کم ہے 67000 روپے بکنا سنتوش رہا ہے اسے کم پوروے نہیں کھرچہ کار کتنا ضرورت لگ رہی ہے کھرچہ ہی ہوتا ہے کھرچہ ہوتا ہے کھرچہ 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 جس کے بعد میں دوائی دیش کھاتا ہے بہت مہنگا پڑتا ہے آپ کو کتنا ہی سٹوک تھا 500 کونٹر 500 کونٹر کے اس پر کیا سوچ کے سٹوک کیا تھا آپ نے کیا منافہ ملا منافہ کچھ بھی نہیں ملا کھرچہ 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 ڈھاک آپ کو پک ملے ملا کے praktزر دیکھیں ہمارے پر انہوں نے سٹوک تھا ہمانے ستوک تھا مہین ورےد میں کیا وجہ مانتے ہیں؟ کل اور آج میں سو روپے کا انتر ہے سو روپے تیز ہے اور ایک ہفتے کے اندر سوہیبین میں پانچ سو روپے صدار ہوا ہے جب سے سرکار کی سریدی کی چل رہی تھی سرکار سوہیبین کھرے دی سمرتن ملی پہ اس کے بعد قریباً قریباً چار سو سو پانچ سو روپے سوہیبین میں اچھا لائے ہوا ہے اور کل اور آج میں سو روپے کا اچھا لائے ہیں جو سوہیبین کیا دیکھتے ہیں اس نام؟ یہ مددی ختم ہو چکی ہے کہ جہاں تاکہ سرکار سرکار نے جب سے سوہیبین پہ آئے ہیں اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ سوہیبین سوہیبین کسی بھی طرح کی پریشانی کا مطلب سامنا نہیں کرنا پڑے گا سوہیبین بکے گا نہیں کیونکہ سرکار کا ایک ریجسٹنس ہے کہ سوہیبین میں سوہیبین خریدے گی موٹا موٹا تو سرکار اگر کسی چیز میں آ جاتی تو ان کی بلک بائنگ رہتی ہے تو ایک بہت بڑا سپورٹ ہے جو سرکار کا لگ جائے گا چاہے منڈیوں میں اتنا دام ابھی نہیں بڑھا ہے سوہیبین کو لیکن لیکن ایک آپشن کسانوں کے پاس ضرور آ گیا ہے ایم ایس پی آنے کے بعد کہ وہ اپنا مال یا تو منڈیوں میں بیچے یا بازار میں بیچے حالانکہ کسان جو ریٹ ہے منڈی میں ان سے بھی سنتوش نہیں ہے اور ان کی ضرورت ہے کہ سوہیبین کا دام جو ہے کم سے کم چھ ہزار روپے پرکی کنٹل ملے تب جا کے ان کے خیتی کے جو خرچے پورے ہو پائیں گے آگر مالوا سے کیمرا سیوگی روشن بیراغی کے ساتھ دکھر ملکانی ایڈی ٹی وی